آپ کو بتائیں کہ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی پارٹی سیکٹری ایٹ موڈل ٹاؤن سے جاتی عمرہ واپسی پر کارکن گاڑی کے آگے لیٹ گیا اور کارکن کو عزت دو کے نارے لگاتا رہا آپ کو بتائیں کہ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی پارٹی سیکٹری ایٹ موڈل ٹاؤن سے جاتی عمرہ واپسی پر کارکن گاڑی کے آگے لیٹ گیا اور کارکن کو عزت دو کے نارے لگاتا رہا مزید جانے کے مائن نمائندے عمر اسلم سے عمر آپ کی اس کارکن سے بات ہو پائی ہے کیا کہنا ہے کیا وجہ ہے کیوں لیٹ گیا گاڑی کے آگے جی بلکل پاکستان مسلمی قلون اوکاڑا سے تعلق اپنے والا یہ لیگی کارکن ہے راجہ نام ہے اس کا اور یہ کہہ رہا ہے اس سے مطابق اس کا کہنا تھا کہ مریم نواز کے ملنا اس کی فاہش کی تیس سال سے پارٹی کا برکر ہے اس کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ مریم نواز کی گاڑی کے آگے لیٹا ہے تاکہ مریم نواز جو ہے وہ روک سکے ان سے ملاقات جو ان سے بات ہی ہو سکے تاہم اس کے لیگی کارکن کو یہ فاہش مینگی پڑ گئی پہلے مریم نواز کے سیکیورٹی سٹاف نے جو ہے وہ اس لیگی کارکن کو ہٹایا اس کے بعد جیسے یہ بتمیزی کی جس کے بعد لیگی کارکن بھی تہنچنے آتے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتا رہا اس لیگی کارکن جو اکڑا سے تعلق کرتا تھا پاکستان مسلمی قلون کا کہنا تھا کہ ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگانے والی پارٹی جو ہے وہ پہلے کارکن کو بھی تو عزت دے ان کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کا مخلص کارکن ہیں اس عرصہ تیس سال سے پارٹی کے ساتھ منطلق ہے اور اس کی صرف اتنی خواہش تھی کہ منائے صدر مسلمی قلون بریم نواز سے ملاقات ہو سکے تاہم یہ ملاقات ہونا تو دور کی بات دوسری جانب عملی نواز کے سیکیورٹی سٹاف نے اس کے ساتھ بتمیزی کی ٹھیک ہے عمر اسلام آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا